بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں چاہتا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی شہرت تو ان کا نام ہو شیطان نے سجدہ کرنے سے منع کر دیا تو جو لوگ آج بھی شہرت کے دل دادا ہیں اور شہرت چاہتے ہیں شہرت کے پیچھے بھاگتے ہیں تو وہ زیادہ تر ایسے لوگ شیطانی طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ جس طرح شیطان نے ایک پاک ہستی آدم علیہ السلام کے انکار کر کے اپنی اللہ تبارک وطالعہ کے سامنے ڈٹ گیا تو اسی طرح آج کل جتنے بھی شہرت کے دل دادا ہیں بالخصوص دینی طبقے میں جو اپنے آپ کو مطلب بڑے محقق سمجھتے ہیں جن میں سے انجینئر میرزہ ہے جس کی ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کوئی فلم آجائے کوئی ڈراما آجائے کوئی چیز مشہور اس کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیج کرتا ہے آپ نے دیکھا ہوا جتنے بھی مقررین ہیں جتنے بھی شخصیات ہیں کوئی نہ کوئی بات نکال کے ان کی ساتھ تصویر لگا لے گا جو بھی اٹھتی ہوئی ایک شخصیت ہوگی اس کا ساتھ ضرور لگائے گا تاکہ اسے بھی کچھ ویوز مل جائیں فلم آجائے ڈراما آجائے کوئی چیز بھی آجائے اس نے اس کے ساتھ اٹیج کرتا ہے یہاں تک ٹک ٹاک پر اگر لڑائی آجائے کسی کی ٹھیک ہے نا کسی وزیر کی لڑائی آجائے کسی انکر کے ساتھ لڑائی آجائے تو اس نے جی شروع کر دینا ہوتا ہے اس چیز کو تو آج کے لئے ایک ڈراما بڑا مشہور ہوا تھا آپ نے سنا ہوگا یوٹیوب پہ میرے پاس تم ہو تو اس نے ایک نئی ایک ویڈیو بنائی جس میں اسی کا اس نے جی آہ وہ لگا دیا پکٹر لگا کے تو علماء اور جو ہے وہ صلح کے خلاف باتیں کرنے لگا تو ہم نے بھی صرف اس کے لئے لگایا ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو جا کہ اس نے یہ لگایا تو اس کا ہم جواب اس کو دے رہے ہیں دیکھیں کس طرح سوال اسے کیا ہو رہا ہے تو جواب وہ کیا دے رہا ہے آپ نے سنا ہوگا سوال گندم جواب چنا سوال کچھ اور ہو رہا ہے جواب کچھ اور دے رہا ہے سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے کہ علماء کی جو ہم تقریر سنتے ہیں اس طرح کی رکت انگیز باتیں ہوتی ہیں تو یہ کیوں ہوتا ہے تو الٹا جواب اب ہم ذرا اس کو دیکھتے ہیں یہ ذرا دیکھئے لیکن علی بھائی سے یہ پوچھ کر بتائیں کہ ان علماء کی کہانیاں سن کر آنکھوں میں آنسوں کیوں آ جاتے ہیں کیا یہ شیطانی چکر ہے انسان کی طبیعت میں رکت اس کی وجہ اسی کی اثر وجہ ہے پلیز اس ایشو پر بھی ضرور اہنمائی فرما دیں تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھولی بھالی اومد ان علماء کی کہانیاں سے بچ کر اپنے حقائد و نظریہ کی بنیاد قرآن و صورت پر رکھ سکے آمین سم آمین ان علماء کی کہانیاں سے بچ کر قرآن و حدیث پر اپنا قیدہ رکھیں آپ تو کہانیوں کے خلاف ہیں آپ کہتے ہیں کہ فلان بات کرتے وہ بھی کہانی ہے فلان بھی کہانی ہے فلان بھی کہانی ہے یہ جو آپ نے چیستی اور صلی اللہ کی کہانی پکڑی ہوئی یہ بھی تو کہانی ہے یہاں آپ کیوں نہیں کہتے کہ کہانی میں اس کو نہیں پکڑنا یہ چھوڑ دینا یہ تو جھوٹ ہے یہاں آپ کفر اور شرک کے فتوے لگاتے ہیں آپ کو شرم نہیں آتی آپ کو حیاء نہیں آتی آپ کا کانون کدھر جاتا ہے آپ کہتے ہیں کہ علماء کہانیاں کراتے ہیں فلان کہانی ہے جس کی کوئی سند نہیں ہے فلان بات جس کی کوئی سند نہیں ہے اس کی سند آپ کے پاس تو ہے نہیں کوئی پھر آپ کیوں چڑھ دوتے کیوں آپ پھر فتوے لگاتے ہیں اس کا مطلب آپ کے اندر بغزے ہو لیا گا اور کچھ بھی نہیں ہے آپ صرف یہ کام کر رہے ہیں کہ جس طرح شیطان نے کام کیا تھا کہ اللہ کے پیارے محبوب آدم علیہ السلام کے خلاف وہ کھڑا ہو گیا تھا اور اس وجہ سے وہ شیطان تھا اس نے اپنی شورت حاصل کی یہ بندہ بھی صرف شورت حاصل کر رہا ہے اور قادیانی کو خوش کر رہا ہے اور ایسے ملحدوں کو خوش کر رہا ہے سوال اس سے کیا ہوا ہے کہ علماء نے جو باتیں کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے رکت پیدا ہوتی ہے تو یہ اس کے بارے میں کیا علیہ کے جواب الٹا دیکھی ہے یہ کوئی دلیل نہیں ہے یہ کوئی دلیل یہ تو دلیل پوچھی نہیں یہ سوال کرنے والے نے یعنی کیا دراما ہے سوال کرنے والے نے دلیل نہیں پوچھی اس نے صرف بھی پوچھایا کہ جب ہم علماء سے بات سنتے ہیں رکت آتی آنکھوں سے آنسو آجاتے ہیں بس اتنی بات ہے کہ آنسو آجاتے ہیں یہ رکت ہوتی بس یہ سوال میں ہے ہی نہیں آپ نے میں نے دو مرتبہ سنایا ہے سوال میں یہ ہے ہی نہیں کہ بھائی یہ کوئی دلیل ہے اب الٹا جواب یہ ہے فیرانی بھائی کئی درامے ہیں جن کو دیکھ کے لوگ روتے ہیں یہاں تو لو کرکٹ میچ آر جائیں تو ان کے آنسو نہیں تھمتے ہے نا پیرو مر جائیں تو آنسو نہیں رکھتے تو لاؤڈ ڈرامے گھر بسیدیاں بچ یہ کیا یعنی کس طرح ڈراما ہے بات یہ کہ قرآن حدیث کی بات سنتے ہیں اولیاء کرام کی بات سنتے ہیں نبی علیہ السلام کے واقعہ سنتے ہیں طائف کا واقعہ سنتے ہیں کہ رکت پیدا ہوتی ہے وہ بات ہے تو اب کہہ رہا ہے الٹی بات کی یہ دلیل نہیں کس نے کہا یہ دلیل ہے کوئی چیز اگر حدیث ہوگی حدیث میں واقعہ ہوگا تو وہ دلیل ہوگی قرآن کا واقعہ کو دلیل ہوگی کسی اللہ کے پیارے کا واقعہ تو وہ اچھی بات ہوگی لیکن اگر رکت آتی ہے تو یہ تو محبت ہے لیکن کس نے آپ کو کہا کہ جیگر کوئی بھی رونہ آ جائے تو وہ مسید میں ڈال دو وہ مسید میں آ جائے سننے کے لئے کتنا فراد ہے اس بندے کے اندر پاپا جاندی ہے نا دیکھیں وہ کہتے ہیں اگر رونہ نہ آئے تو رونے جیسی شکل ہی بنا لیں کہ اچھے لوگوں کی نقل اتارنے اس پر ہی عزتہ اللہ کو آپ نے ترسا جائے تو یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں فلاں منا ایسے ایسے کر رہا ہوتا ہے آسو ایک نہیں ہوتا اور رونے ہوتا ہے وہ رونے لی شکل منا ہی ہوتی ہے سر یہ بھی ایک مت ہے رونے جیسی شکل بناو یہ حدیث ہے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر تمہیں رونہ نہیں آتا رونے جیسی شکل بناو یہ مصنف ابن عبی شہوہ میں حدیث ہے پچھلی مرتبہ اس نے یہ باتیں کی تھی ہم نے اس کو جواب دیا تھا اس نے کہا تھا کہ وہ اپنے اصوف کیانے اپنی طرف سے یہ چیزیں ڈالی ہیں کہ رونہ نہیں آتا تو رونے جیسی شکل بناو یہ تو حدیث ربی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر تمہیں رونہ نہیں آتا تو رونے جیسی شکل بناو یہ مصنف ابن عبی شہوہ میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے پینتیز ہزار پانچ سو انتیس مصنف ابن عبی شہبہ میں پینتیز ہزار پانچ سو انتیس ہے اور امام احمد بن حمل کی کتاب اززہد اس میں صفحہ نمبر آٹھ پر صحیح سند کے ساتھ یہ روایت ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے کثیر تعداد میں روایت موجود ہے کسی میں سند ضعیف ہے کسی میں سند صحیح ہے لیکن مصنف ابن عبی شہبہ اور اززہد امام امام احمد بن حمل کی اس کے علاوہ ابو یالہ میں اور امام حسین مروزی کی کتاب اززہد اس میں بھی سند صحیح کے ساتھ یہ حدیث ہے ایک ہزار سات نمبر پر اور اس کے علاوہ عبداللہ بن مبارک کی کتاب المسند 126 نمبر پر یہ حدیث ہے روایت ہے اس میں بھی یہ صحیح ہے اور کثیر تعداد میں یہ کتب میں یہ روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر رونا نہیں آتا تو رونے جسی شکل بنا لو کہ نیکوں کی شکل جو ہے وہ اچھی ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ جی صوفیہ نے اپنی طرف سے یہ باتیں گھڑی ہوئی ہیں جب ہم ان کو بتائے احادیث سے تو پھر آپ یہ دوسری آپ آگے ڈراما دیکھی اس کا اس کے بعد وہ چاندر ہوتا ہے اچھا اور رو بھی کوئی پڑے اسے کیا فرق پڑتا ہے کیوں نہیں پڑتا ہے رونے سے اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتا رو بھی کوئی پڑے تو کیا فرق پڑتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ روئے آنکھوں میں سے آسوں جاری ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اسے پیار فرماتا ہے اور آگے ڈراما کیسے دیکھی ہے میں کہا تو کتنا بڑا ڈراما بہت آگے دیکھی ہے بتائیں ایک بندہ اگر رو رو گئے تھے کہ دو جنبان دو پانچ ہوتے ہیں یعنی اس کے سامنے والے بھی بددو ہیں بلکل پاگلیں بات ہو رہی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں رونا اللہ کی بارگاہ میں رونا گڑ گڑانا اس کی بات ہو رہی ہے تو یہ کون کہے گا دو جنبان دو پانچ ہوتے ہیں جی روئے تو آپ اس کو مانے گی نہیں یعنی عوام کو کیسے پاگل بنا رہا ہے اپنے ماننے والوں کو کس طرح جاہل بنا کر رکھا اس بندے نے بات کس کی ہو رہی ہے کہ اللہ کی یاد میں رونا اللہ کی ولیوں کا کوئی قصہ سننا نبی علیہ السلام کی بات سننا نبی علیہ السلام کی کوئی واقعہ سننا جسے بندے کے دل میں رکت تتی رو پڑتا ہے اور الٹا مثال کیسی ہے کہ یہ اگر کوئی رو رو کے کہے دو جمع دو پانچ ہوتے ہیں تو آپ مانیں گے اسے یار اس جیسا کوئی فرادی ہے آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا دیکھیں 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 یار آج کے بات پانچ ہی ہوتے ہیں دیکھیں یہ ہنسا رہا یعنی یہ یہ مزاق اڑا رہا ہے اور اولیاء کرام کا جو اولیاء کرام یہ یعنی من حج العابدین امام غزال رحمت اللہ نے کتابیں لکھی ہیں کہ آپ اللہ کی جو ہے وہ رکت میں اللہ کی یاد میں روو تو یہ ان کا مزاق اڑا رہا ہے یہ اس طرح کے مسلمان ہوتے ہیں دوستو یہ بہت بڑے فرادی ہیں ایسے لوگ جو مزاق اڑا رہے ہیں اللہ کے ولیوں کا اللہ کے پیاروں کا اور رونا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے بتایا مجھے دیکھیں اچھا وہ کہتے ہیں یہ سب آپ بھی اس طرح ایک اچھا اب آگے دیکھیں اپنی بات کہیں جی میں بات کرتا ہوں باقیت رکت آ جاتی ہے رو پڑتے ہیں میرے ایسے کلیپس ہیں بھائی آپ کو رکت آتی ہے اور ان کو نہیں آتی اور کوئی اللہ کے ولیوں کا ذکر کر کے ان کو رکت آ کے رو پڑے تو آپ نے اس پر مزاق کر رہے ہیں اللہ کے ولیوں کا اللہ کے پیاروں کا صحابہ کا ذکر کر کے آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں اور شہیدہ شہیدہ کربلا کا ذکر کر کے آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں تو یہ رکت ہوتی ہے آپ اس کا مزاق کر رہا رہے ہیں کہ یہ دو دو جمعہ دو دو کوئی کہے دو جمعہ دو پانچ ہوں گے تو آپ کیا دیکھا آپ نے ہنس رہا تھا اور اپنی بات کیسے کرے گا یہ دیکھیں میرے بھائی مجھے ایکٹنگ کر نہیں نہیں آتی ایکٹنگ کر کتنا بڑا یہ ڈرامے باز ہے یہ کہتا ہے مجھے ایکٹنگ نہیں آتی ڈرامے باز سب سے بڑا ایکٹر تو یہ یہ کہتا ہے اگر میں اس سائیڈ پر نہ آتا تو میں ہجڑوں کے ساتھ ہوتا یا تواعفوں کے ساتھ ہوتا یا یہ ناچ گانے کرتے ان کے ساتھ ہوتا میں جس طرح مارتے ہیں اسٹری ڈرامے میں وہاں ہوتا اصل یہ حق دار اسٹری ڈرامے کا ہے یہ نسل ہی وہ ہے یہ جو ہنسرہ آئے یہ نسل وہ نہیں جو اسلام اور دین والے ہیں بندے کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ کے ولیوں کا اللہ کے پیاروں کا قرآن کا ذکر کر کے رونا آتا ہے اللہ کی محبوب کا ذکر کر کے رونا آتا ہے محبت میں تو اس چیز کو کس طرح سے مزاک بنایا ہوئے اصل میں یہ ہے اس سائیڈ کا ہے یہ سائیڈ کا ہے ہی نہیں میرے کئی ایک کلپس ہے جس کے اندر میں میرے پر جنون خود رکھتاری ہوئی ہے ہاں پوچھتے ہیں ہاں میرے اوپر جنون جو ہے رکھتاری ہوئی بھئی تو تیرے پر ہوئی ہے اور اوپر نہیں ہو سکتی اللہ کے ولی جب ذکر کرتے ہیں جو نیک لوگ ذکر کرتے ہیں ان کے زبان میں ایک تاثیر ہوتی ہے رونا آتا ہے اور اس میں انسان گڑ گڑاتے ہیں تو آپ نے اس کو کہا جی آنسو بہانہ یہ ڈرامے ہیں باقید ہے ٹائٹل اس طرح بنایا کہانیوں اور آنسو اور ساتھ میں جو ہے وہ ایک جو سیریز آئی آج کل ڈرامے کی اس کی تصویرہ گے لگا دی یعنی یہ سارا ڈراما کر رہے ہیں جو علماء یعنی اس کے دل میں اتنا بغز ہے بغز میں بھرا پڑا ہوا ہے ایک تو بغز میں بھرا پڑا ہوا ہے اور دوسرا اس کے دل میں علیاء کی نفرت اور علماء کا بغز ایسا آدمی کبھی کامیاب نہیں ہوگا اور ایسے فتنے آتے رہے ہیں عوام کو دھوکہ دیتے رہے ہیں لیکن ایک وقت آتا ہے کہ یہ فتنے مر مٹ جاتے ہیں اور جو یہ کہے بندہ آپ خود سوچ لیں جو یہ کہے کہ فرقوں پر لانت ہو اور سامنے فرقے کا یہ دیکھیں سامنے ہی اہل سنت لکھا ہوا ہے یہ آپ تو کہتے ہیں کہ فرقوں میں نے طلاق دے دی اور آپ نے سامنے اہل سنت یعنی اہل تشریف آپ نہیں ہیں آپ کہتے ہیں کہ فرقوں پر لانت ہے تو آپ اپنے اوپر کتنی لانت بھیج رہے ہوتے ہیں یہ اتنے دھوکے باز اور کسی عالم آپ نے جتنی علماء آپ دیکھیں گے ٹی وی پر چینل پر دیکھیں گے کسی عالم کے سامنے یہ بار بار اہل سنت نہیں ہوگا یہ سٹیکر نہیں ہوگا ٹھیک ہے مسلمان اہل سنت تو اہل سنت ہم ہیں اور یہ دھوکہ دیکھیں اگر سامنے بھی اہل سنت بھی لکھتا اور کہتا ہے فرقوں سے فرقوں کو میں نے طلاق دی ہوئی ہے فرقہ پرستی پر لانت ہے جو بندہ کسی پر لانت بجے اگر وہ اس لانت کا حقدار نہیں تو وہ لانت اس پر لوٹ آتی ہے جتنے بھی علماء ہیں محدثین سارے اہل سنت سے ہیں تو ان پر تو لانت جائے گی نہیں لانت اس پر لوٹ آئے گی جو محدثین کو لانتی کہے امام ابن سیرین کو اس نے لانتی کہا کئی مرتبہ ہم نے دکھایا ہے ایسے آدمی پر لانت خود لوٹ آتی ہے تو ایسے لوگوں کی باتیں سن کر کبھی بھی ان پر یقین نہیں کرنا چاہیے